السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو سب سے پہلے ذرا یہ تصویر دیکھئے یہ اسمبلی میں کھڑی ایک خاتون انہوں نے ابایا پہنا ہوا ہے اسکاف پہنا ہوا ہے اور پھر نکاب کیا ہوا ہے یہ پہلی بار اسمبلی میں آئی ہیں یہ کپتان کی شہرنی ہیں اور ان کا میں آپ کو آج تعرف کراؤں گا اور آج آپ کو بتاؤں گا کہ جناب انہوں نے ایسا شولہ خطاب کیا ہے اس اسمبلی میں کہ یہ صدیوں یاد رکھا جائے گا انہوں نے جناب یوں سمجھ لیجئے کہ نو مئی کے پرخچے اڑا کے رکھ دیئے ہیں اس بارے میں دوستو تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں گے تفصیل بتاؤں گا کہ یہ کون ہے کہاں سے آئی ہیں انہوں نے کیا بات کی ہے اور یہ بات آپ کو بتانا کیوں ضروری ہے ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائم لی آپ کو محصول ہو جائے تو دوستو ان کا نام ہے جی انکہ مہدی بھٹی صاحبہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں انکہ مہدی بھٹی صاحبہ پہلے آپ ان کی اپیرنس دیکھئے یہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں کھڑی ہیں اور انہوں نے ابایا فل پینا ہوا ہے سر پر اسکارپ ہے اور ماسک لگایا ہوا ہے یعنی فل نکاب میں ہیں اور ان کا بتانا ہے کہ یہ ایک گھریلو خاتون ہے مکمل طور پر گھریلو خاتون ہے اور یہ پہلی بار الیکشن لڑی ہیں اور قومی اسمبلی میں آئی ہیں یہ کیوں آئی ہیں اسمبلی میں کیا مجبوری تھی اور پہلی بار الیکشن لڑنے پر یہ کیسے جیت گئی اور یہاں پر آکے کیا باتیں کی یہ جاننا بہت ضروری ہے تو جناب ان کا نام ہے انکہ مہدی بھٹی صاحبہ اور انہوں نے پہلے اس سے پہلے کبھی الیکشن نہیں لڑا یہ پہلی بار انہوں نے الیکشن لڑا ہے اور الیکشن کے بارے میں پہلے ان کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں آئی ان کے والد صاحب تھے جی مہدی حسن بھٹی صاحب بڑے نامور سیاستدان بڑے پرانے سیاستدان مسلم لیگ نون میں رہے پیپس پارٹی میں رہے آزاد الیکشنز بھی لڑے اور ان کے بعد پھر ان کے سابزادے ہیں اور ان کا نام ہے جناب شوکت علی بھٹی صاحب شوکت علی بھٹی صاحب پاکستان تحریک انصاف میں تھے اور وہ پہلے بھی پارلمنٹیرین بنے ہیں لیکن اس بار کیا ہوا ہے الیکشنز سے پہلے جیسے دیگر پاکستانیوں سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے پارٹی چھڑوائی گئی ان کے بھائی سے بھی پارٹی چھڑوائی گئی ان کے بھائی سے بھی پریس کانفرنس کروائی گئی لمبی چوڑی اور سوچا کہ جناب یہ ہلکہ بھی خالی ہو جائے گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ اہد کر رکھا ہے کہ جناب ہم اپنا حق کسی کو نہیں دیں گے انیکہ مہدی بھٹی صاحب ابھی انہی میں سے ایک ہیں اچھا جب والد صاحب کے بعد بھائی صاحب جو ہیں ان کے وہ سیاست کر رہے تھے بھائی سے زبردستی جبرن سیاست چھڑوائی گئی اور ان کی پوری فیملیز پر پرچے ہوئے کیسز ہوئے ان کے بھائی پر جناب انتیس ایف آئی آرز ہوئیں بھائی نے جناب بھائی بیک فوڈ پر چلے گئے انہوں نے سیاست کو اور پاکستان تحریک انصاف کو جب خیر بات کہا انہوں نے جناب بیڑا اٹھا لیا انہوں نے کہا نہیں میں اپنا حق کسی کو نہیں دوں گی اور ان کے مقابلے میں بڑی تگری فیملی تھی تارر فیملی سائرہ افضل تارر افضل تارر صاحب یہ بھی جندی پوشتی جو ہے ان کا مقابلہ آپس میں یہ میچ پڑتا آ رہا ہے تو اب جو ہے اب ان کا سائرہ افضل تارر کے مقابلے میں انیکہ تارر صاحبہ آئیں انیکہ بھٹی صاحبہ انیکہ نصار بھٹی صاحبہ اور پہلے میں ان کے آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کیا اچیو کیا ہے کس طرح سے اسمبلی میں آئی ہیں کس طرح سے پچھار کے مخالفین کو کتنے ووٹ حاصل کی ہیں پھر آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا یہ اسمبلی میں کیا بولی ہیں اور پھر اس پہ بات کریں گے دوستو اب ان کا میچ پڑ گیا سائرہ افضل تارر کے ساتھ یہ پہلی بار آئی ہیں اسمبلی میں اور الیکشن میں یہ مکمل طور پر گھرے لو خاتون ہے کبھی پبلک میں نہیں نکلی ہیں ہاں جب ان کے والد پارلیمنٹیرین تھے تو یہ گیسٹ گیلری میں پارلیمنٹ میں آج آتی تھی کبھی کبھار جیسے فیملیز آتی ہیں لیکن آج وہ کہہ رہی تھی آج میں فلور پر کھڑی ہوں تو جناب جب الیکشن ہوا تمام ترداندلیوں کے باوجود جس طرح سے پورے پاکستان میں ہوئی تو انہوں نے ریکارڈ ووٹ حاصل کیے سائرہ افضل تارر تگری سیاستدان ہے اور وہ منسٹر بھی رہ چکی ہیں انہوں نے کی جانب سے متعدد بار جیت چکی ہیں ان کے مقابلے میں پہلی بات تو یہ ان کا جناب زلہ ہے حافظ آباد اور ان کا حلکہ جو تھا وہ اینے سکسٹی سیون اینے سرسر حلکہ ہے اور آپ کو بتاتا چلوں یہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا حلکہ ہے اور اس میں سے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹس انکہ نسار بھٹی نے سیکیور کیے ہیں کتنی ہے جی ان کے ووٹوں کی تعداد انہوں نے ووٹ سیکیور کیے ہیں ایک لاکھ گیارہ ہزار تین سو اٹھاسی ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں اور ان کی جو اپنر تھی سائرہ افضل تارر صاحبہ انہوں نے ترانوے ہزار چھہ سو انسٹھ ووٹ حاصل کیے اور ان کو شکست دے کر یہ اسمبلی میں آئی ہیں اور اسمبلی میں یہ ان کا پہلا خطاب تھا اور پہلے خطاب میں انہوں نے جو آغاز میں چند جملے کہے ہیں دوستو وہ آپ سنیے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے وہ کہتی ہے میں گھرے لو خاتون تھی مجھے اس نظام نے جبرن گھر کی چار دیواری چھوڑ کر یہاں آنے پر مجبور کیا ہے وہ کہتی ہے نو مئی کے واقعے میں میرے بھائی پر انتیس اپائیاز درجوئی میرا بھائی کیا کوئی سپرمین تھا کہ ایک ہی وقت میں کئی ازلا میں مختلف ازلا میں ایک ہی طرح کے واقعات میں ملوث ہو گیا تو یہ جناب ایسا صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا اچھا اس کے بعد جناب انہوں نے پھر اپنے ظلے کا اپنے حلقے کا مقدمہ ایوان کے سامنے رکھا پھر گندم اس نے کہا جی ذرائی حلقہ ہے میرا اور ذراز سے بابستہ ہے میرا سارا حلقہ اور وہاں پر گندم ریکارڈ گندم وہاں پر ہوئی ہے لیکن وہاں پر باردانہ نہیں ہے وہاں پر جو مسئلے مسائل ہیں خیر وہ اسپیکر کے سامنے انہوں نے بیان کیے کھل کے مقدمہ لڑا اپنی عوام کا بھی اور انہوں نے کہا کہ جی میں اس کے لیے منتخب ہوئی تھی اس چیز کے لیے اور پھر جو اسمبلی میں ہنگامہ آرائی دو دن پہلے ہوئی اور زیادہ تر تو ہوتی بھی مقصود نشستوں پر ہے انہیں مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں آج سے کوئی کئی سال پہلے آئی تھی کئی سال پہلے میں آئی تھی یہاں پر میرے والد صاحب اسمبلی میں تھے اور میں گیلری میں کھڑی تھی گیلری میں بیٹھ کر میں نے دیکھا تب بھی یہ خواتین اسی طرح کی زبان استعمال کر رہی تھی سلینگ لہجہ استعمال کر رہی تھی اور آج بھی ان کے پاس وہی مینرز ہیں آج بھی ان کی وہی زبان ہے آج بھی ان کا وہی انداز ہے کچھ سے نہیں بدلا کوئی ایتھکس نہیں ہے انہوں نے کہا نیو کمز میرے جیسے جب آئیں گے اسمبلی میں تو آپ سے کیا سیکھیں گے ہم کیا آپ سے لنگ کر رہے ہیں خیر یہ ساری انہوں نے باتیں کی لیکن یہاں پر بات شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب آپ نے آپ نے آٹھ پروری سے پہلے چن چن کر ایک ایک خلقہ جہاں آپ سمجھتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے لوگوں کو پارٹی چھڑوائی گئی لوگوں کو مجبور کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر کمزور کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جب آپ حق کے خلاف آپ زور زبردستی طاقت کے ساتھ کسی کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اتنی ہی پاور کے ساتھ اٹھتا ہے اور یہ اس کے زندہ مثال ہے اسی طرح سے ریانہ ڈار صاحبہ بھی ایک ایسے ہی مثال ہے اور بہت ساری پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں جہاں پر مردوں کو آپ نے کرش کر دیا تو خواتین سامنے آگئی خواتین نے وہ بیڑا اٹھا لیا لیکن ہار نہیں مانی تو اس ساری بات کا کنکلوجن یہ ہے کہ آپ کسی کا راستہ نہیں روک سکتے آپ جمہوریت کا راستہ تو بالکل نہیں روک سکتے کیونکہ یہاں پر جمہوریت میں اہمیت جو ہوتی ہے وہ عوام کی رائے کی ہوتی ہے اور نہ تو آپ عوام کی رائے تبدیل کر سکتے ہیں نہ عوام کو آپ اپنا نمائندہ چننے پر جو ہے وہ مجبور کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ عوام کو زبردستی گھروں میں بٹھا سکتے ہیں اس سے انتشار پھیلتا ہے اس سے انارکی پھیلتی ہے اس سے وہ ہوتا ہے جو آج پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے سب کو ہوش کے ناکن لینے چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ملک کو کس طرح سے چلانا ہے تاکہ سموتلی چل سکے کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے دوستو اس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل آپ کا اپنا ایسے سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ